یہ مانوں کا چولہ بڑا مشکل سے ملا ہے جب آپ یہ سمجھو گے اس کا عرط دیکھو گے اس کا سار کھو جو گے کہ یہ ہر روز یہ زرزر ہوتا جا رہا ہے ہر روز یہ کمجور ہوتا جا رہا ہے ہر روز اس کی آئیو بڑھتی جا رہی ہے سماس کم ہوتے جا رہے بال سفید ہونے لگے ہیں جو توجہ یہ ڈھیلی ہونے لگی ہے دیرے دیرے بیٹھنے کی سادنا کم ہونے لگی ہے دیرے دیرے شریر کے اوپر پر بھاو ہونے لگا ہے آئیو کا گھومتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے نظریں کمجور ہونے لگی ہیں پیر بھی ساتھ چھوڑنے لگے ہیں گھڑنے ساتھ چھوڑنے لگے ہیں ہاتھ بھی کانپنے لگے ہیں کہاں جاؤگے کب سادنا کروگے جب سمیں بیٹ جائے گا تب جب آپ کا شریر ساتھ چھوڑ دے گا تب کیا ان سنساری چیزوں کے اندر ہی بٹکتے رہو گے پرماتما نے کتنی کرپا کی ہے کتنی وستویں دے دی ہیں بینا مانگے ہی سب کچھ دے دیتا ہو پھر بھی ہم مانگتے رہتے ہیں ہمیں تو مانگنے کا بھی نہیں پتا کی پرماتما اور گروہ سے کیا مانگنا چاہیے انہیں کیا کس پرکار سے کیا لینا چاہیے کیا لینے کے لیے آئے ہیں ہم اس سنسار میں کیسے کیا ملے گا کیسے پرابت ہوگا ہم بس فسے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں دینی کریا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی کوئی پوتر کے لیے فسا ہوا ہے کوئی بھوت پریت کے لیے اٹکا ہوا ہے کوئی چھوٹے موٹے درد کے لیے فسا ہوا ہے کوئی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے فسا ہوا ہے کوئی چھوٹی موٹی وستویں میں اٹک گیا ہے کسی کو گھر کے اندر چھوٹی مٹی وستو چھوٹے گھر والے چھوٹے تھوڑے بہت پریشان کر دیتے ہیں اس میں فزے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے جب ہمارا ایمانو ہوتے ہوئے یہ حال ہو رہا ہے اگر ہمارے جگہ اگر اگلے جن میں کوئی دوسری یونی پردان کی کر دی جائے کہیں ہمیں بلی کی یونی پردان کی جائے شیر کی کی جائے چتہ بغیر بالو بندر اور کتنے جیو جنتوں ہیں اگر ہمیں وہ یونی پردان کی جائیں گی تب ہمارا کیا حال ہوگا کیا کبھی آپ نے بیٹھ کر کے سوچا ہے کہ آنے والا جو جنم ہوگا اس میں ہمارا کیا حال ہوگا ہم کیسے جیل پائیں گے جب اس جنم کو ہم نہیں جیل پا رہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے سادنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے یوگ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے دن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے ڈوکٹر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے پتر بھی ہمارے جو کہتے ہیں کرتے ہیں سب وستویں اپ لفظ ہیں سب سادنائیں اپ لفظ ہیں چاہے آپ گرمی ہو تب بھی تھنڈے کے ایسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو تھنڈ محسوس ہوتی ہے تو آپ ہیٹر چلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ پا رہے کیا اور یونی کے اندر آپ کو یہ سویدائیں ملیں گے آپ اس یونی کے اندر میرے پاس چل کر کے آ سکتے ہو کیا کوئی پسو پکھیرو بن گیا کوئی آپ کو سوچا آپ نے کیا کبھی کوئی بیل کو یہاں لے کر کے آیا ہے کیا کوئی اپنی بھیسوں کو یہاں لے کر کے آیا ہے کیا کوئی اپنے پسووں کو لے کر کے آیا ہے کیا کوئی طلاب سے مچھلیوں کو یہاں لے کر کے آ سکتا ہے نہیں آ سکتا آپ سوچو تو آپ کیسے آوگے پھر ہمارے پاس کیسے سنتوں کے پاس جاؤگے کیسے آپ کا کلیان ہوگا کیسے وہ آپ کی سنیں گے کیسے سادھ نہ ہوگی لیکن آپ کے اندر یہ سوال نہیں ہے آپ کے اندر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھسی ہوئی ہیں اب کی بار ستسنگ میں سبجی کونسی بنی ہوئی ہے روٹی کیسے پکائیں گے ارے آز تو میری بڑی گرمی کے اندر ڈوٹی آگے شیوہ نہیں ڈوٹی لگا دی ہے ارے اس نے لگا دی اس کی میرے ساتھ بنتی نہیں اس لیے وہ مجھے گیٹ پر ہی رکھتا ہے وہ مجھے دیکھ کر کے خوش نہیں ہے میری جو شیوہ ڈوٹی لگا دی نو وہ گاڑیوں کے پاس لگا دی تاکہ ستسنگ بھی نہ سن سکے میں گاڑیوں کے پاس نہیں جاؤں گا میں تو رسوئی میں رہوں گا میں تو وہاں پیچھے ہون والے ہیں وہاں کچھ الگ چل رہا ہے میں تو وہاں جا کر کے بیٹھوں گا ارے کہاں پھس گئے آپ لوگ کیا آپ اسی کاریے کے لیے آئے تھے یہاں کیا سادنہ کے لیے نہیں آئے تھے کیا سمرن کے لیے نہیں آئے تھے کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فسے رہیں گے کیا آپ کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ جب آپ یہاں پہنچ گئے تو ہمیں سادنہ شروع کر دینی چاہیے ہمیں نام سمرن شروع کر دینا چاہیے کچھ لوگ یہاں پر سنگیت بزنے لگتا ہے فلموں کا سنگیت سننے لگتا ہے ہاں اب ٹھیک ہے تھوڑا منورنجن ہو جائے گا تھوڑا کود لیں گے تھوڑا ہنسلہ ہو جائے گا آلس نہیں آئے گا یہ سادنہ نہیں ہے چاہے آپ پریاس کر لیں چاہیے گانے بجانے والے پریاس کر لیں یہ سادنہ ہے ہی نہیں اور اس سادنہ سے نہ آپ کا کلیان ہوگا نہ بجانے والوں کا کلیان ہوگا نہ گانے والوں کا کلیان ہوگا نہ اور کسی کا کلیان ہوگا کیونکہ جو کلیان ہوگا وہ سادنہ سے ہی کلیان ہوگا نام سمرن سے کلیان ہوگا